ازرائیل حماس جنگ کے ساتھ مہینے سے زیادہ سمیں بیچ جانے کے بعد بھی فلسطین کے پرترودی سموہوں کا ازرائیل پر حملہ جاری ہے سموہوں کے لڑاکوں نے گازہ میں ازرائیلی بستیوں کو نشانہ بنا کر راکٹ لانچ کرنا جاری رکھا ہے جس میں ازرائیلی سینہ کو جان مال کی بڑی ہانی ہو رہی ہے باوجود اس کے ازرائیل کا گازہ میں اپنا سینہ بھیان جاری ہے دعویٰ ہے کہ ازرائیل گازہ میں جیتے ہوئے علاقوں پر پھر سے حماس کے سامنے جوجتہ نظر آ رہا ہے دراصل فلسطین کے پرترودی کو کئی موچوں پر ازرائیلی سینہ پرہاوی ہے خاص طور سے گازہ کے جوالیہ اور پروی رفاہ میں تیکھا ٹکراؤ دیکھنے کو مل رہا ہے حماس کی ملٹری ونگ الکسم بریگیڈ نے جوالیہ ریفیوزی کیمپ اور رفاہ میں اسرائیلی بلوں کو نشانہ بنانے کے کئی دعوے کا کھلا سکتیا ہے اس کے ساتھ ہی اتری جوالیہ ریفیوزی کیمپ کے اوپر ایک آپاچے ہیلیکاپٹر کی اور سیم سیون اینٹی ائر مسائل کو لانچ کیا اس کا ویڈیو بھی جاری کر اپنے دعوے کی پشٹی کی شنیوار کو ایک بیان میں ریزیسٹنس بریگیڈ نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے پندرہ اسرائیلی سینکوں کو مار گرایا ہے ان کے آپریشن میں ایک گھر پر حملہ کرنا شامل ہے جہاں بڑی سنکھیہ میں اسرائیلی سینک تیناب تھے الکسم نے خلاصہ کیا کہ اس کے لڑاکوں نے اسرائیلی پیدل سینہ کی ٹکڑی کو جال میں پھساتے ہوئے ایک انٹی پرسنل ڈیوائس میں ویسپورٹ کیا ہے اس کے چلتے پانچ اسرائیلی سینکوں کی موت ہو گئی اور رفاق کے پروں میں ال تبین مسجد کے پاس کئی انہیں بری طرح زخمی بھی ہوئے الکسم کے بیان کے مطابق سمو کے لڑاکوں نے شہر کے پورو میں قبرستان کے پاس ال یاسن ایک سو پانچ گولے کے ساتھ ایک بختربند پرسنل کیریئر اور ایک مرکوہ ٹائنک کو نشانہ بنایا ساتھ ہی دو انہیں ٹائنکوں پر بھی حملہ کیا گیا تھا ساتھ ہی حارم مسجد کے پورو میں ڈی نائن ملٹری بلڈوزر کو ٹائنک رو دھی آئی ای ڈی یعنی شاواز لیٹس پلاس ڈیوائس سے نشانہ بنایا تھا ال قسم لڑاکوں نے جبالیا کے پورو میں بنے ایک کمانڈ اور کنٹرول سنٹر پر بھاری کیلوبر موٹار گولے سے بمباری کی اس کے علاوہ فلسطینی اسلامی جہاد کے ال کچھ برگٹ نے خلاصہ کیا کہ اس کے لڑاکے رفا اور جبالیا ریفیوزی کیم میں ازرائیلی سینہ کے ساتھ بھیشت ٹکراؤں میں لگے ہوئے ہیں پوری رفا کی دشاہ میں آکرمڈ کر رہے ال تنور میں ایک ازرائیلی سینہ کو پرتروز سنانیوں نے بھاری کیلوبر موٹار گولے کی بوچھار سے نشانہ بنایا اس ویچ پرتروز سمو نے دعویٰ کیا کہ جہاں اس نے گازہ کے دکشر پورو میں ال زائطون میں اسرائیلی سینہ کو اور سینہ بہانوں کو نشانہ بناتے ہوئے ایک بھاری مائننگ علاقے میں بسپورٹ کیا یہ علاقہ وہ ہے جہاں اسرائیل نے اس سبتہ کے شروع میں اپنا آپریشن ختم کرنے کا دعویٰ کیا تھا بریگٹس کی اور سے جاری فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ لڑکوں نے کئی تھکی بیرل ہائی پاور والے بلاس ڈیوائز کا استعمال کیا اماس لڑکے اب اسرائیلی ہتھیاروں سے بار کرنے لگے ہیں آپ کو بتا دے کہ یہ وہی بم ہے جسے اسرائیل کی اور سے گازہ میں برسایا گیا تھا لیکن کنی کاروں سے یہ بلاس نہیں ہو پائے تھے جس کا فائدہ اب ہماس لڑا کے اٹھا رہے ہیں یا یوں کہے کہ اسرائیل کو ان کے ہی ہتھیاروں سے انہیں ہی مارنے کی کوشش میں جڑ گیا ہیں ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ پرترود کے لڑا کے گھات لگا کر چنیندہ استھانوں پر ویسپورٹکوں کو لگا رہے ہیں اس کے بعد اسرائیلی سینہ اپنی بختر بند گاڑیوں سے جیسے ہی انبارودی سرنگ کی اور بڑھتی ہے تو اس سے زبردست بلاسٹ ہو جاتا ہے اس سے سینہ بانو اور ٹینکوں کے ٹکڑے اور ملبے دکھائی دیتے ہیں وہیں الکوتس بریگٹ نے سائیبر آپریشن میں سپیشلائزڈ اکائی ملٹری یونٹ پیسٹ پر سے پردہ ہٹایا اس میں کہا گیا کہ اس نے آپریشن ال اکسا فلڈ کے وقت بہت سیکریٹ طریقے سے کام کو انجام تک پہنچایا تھا ریسٹنس سمو نے اپنے ایک آپریشن کا فٹیج بھی جاری کیا ہے وہیں الکوتس بریگٹ نے راکٹ براج کے ساتھ اشکلون اور بیرال سابے کو نشانہ بنانے کی ذمہ داری لی موسیقا موسیقا موسیقی